اس پہ ہی درہا جی جنابیلی حکوم کیجئے یہ لوڈ ڈیڑھ لاک پچاس ہزار کی اس لے کر رہنا اور پچاس ہزار کی اس اور پچاس ہزار کا اس لے کر رہنا ہے نا اس اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں سلطنہ کا وزیر اعظم بنا دوں گا اگر نہیں کیا تو تمہارے ہاتھ کار دوں گا ٹھیک ہے جنابیلی ہو جائے گا یا اللہ عزت رکھ لینا نہیں تو یہ بادشاہ میرے ہاتھ کار دے گی سمجھ تو کوچھ نہیں ہے بات نہیں کیا بول رہا جانتا بھئی بجے پچاس ہزار کی اس چاہیئے ہیں آپ کے پاس کیا اس میرے سمجھ میں تو کوچھ نہیں ہے یہ تو تمہارے مو سے میں پہلی دفعہ سون رہا ہوں پاکنے صام بھئی آپ کے پاس سے اس مل جائے گی بھئی اس کیا ہوتی ہے نا مجھے پیچاس ہزار کی ایس تو یہ نوست چاہیے نیکہ جوسی پیزلار مجھے کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے آج مٹی کے اون پر کل مٹی کے نیچ بیٹے پرشان لگ رہے ہو بابا جی مجھے تین چیزیں لینی ہے سمیں نہیں آرہی کیسے لوں بتا ہے باچہ کیا چاہتا ہے چلو میرے ساتھ بھائی صاحب زمین مل جائے گی یس مل جائے گی یہ لو پیچاس آر یہ لو زمین کے کاغرات مسجم میں دے کر آو دے آیا بھائی جان دل میں قیام کرتے ہیں کچھ لوگیں اس طرح پھر نہیں نکلتے دل سے کچھ اس طرح اور پھر بھول کر کسی پھر بھول کر کسی نے جب ہم کو پھٹا ہم نے بھی چھوڑ دیا ان کو للکا اور تیرے دل کی خدا جانے ہمارے دل دیڑ لاکھ تو ختم ہو گئے بادشاہ کی شرطوں میں سے تو ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی صرف زمین ملی ہے بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں بیٹھو یہ جو تم نے زمین لیا ہے یہ جو سمجھو اس لے لیا ہے اچھا اور یہ جو تم نے مسجد میں پچاس چار جمک ہے اور یہ جو سمجھو تم نے آخرت کے لیے اس لے لیا اور یہ جہاں کام آگیا اور وہ جو مجرے میں پیسے اڑا ہے تم نے جو پچاس آر اڑا ہے نا وہ نہ اس جہان کے نہ اس جہان کے ہیں تم نے اس لیا نہ اس لیا یوں سمجھے تم نے تیسی چیز بھی لے لی ٹھیک ہے پیر صاحب میں سمجھ گیا کہیں بھی اپنا مال خرچ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دیا کریں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے آرزی ہے اپنا آخرت سوار ہے فاکہ آپ کو یہ چھوٹا تھا کلپ پسند آیا اور ہمارا میں کیسے سمجھ میں آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیجئے گا شکریہ